اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے سڑکوں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں یہاں تک کہ غیر مسلم جب سفر کرتے ہیں راستوں میں تو وہ کہتے ہیں کونسا جلوس ہے جس کی وجہ سے ٹاپک جام ہو رہی ہے اور گانے بجانے یہاں تک کہ لوگ ناشتے بھی ہیں اور اس دوران نمادیں چھوٹ جاتی ہیں تو ایسے وقت پر ہمارے ذہن میں ایسے وقت پر ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کیا یہ لوگوں نے نہیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی جب میں نے ان حالات کو دیکھا تو مجھے وہ حدیث وہ حدیث شریف تازہ ہو گئی میرے ذہن میں میں نے اس الفاظ کو چیک کرنے کے لئے میں نے صحیح بخاری کھولی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نووت کے حوالے کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی لَيَقُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ مَهُتْ جَلْ يَقِينًا میرے امت میں ایسی قومیں آئیں گی قومیں ایک قومیں اقوامن بغدار مصر شام ہندوستان پاکستان نا جانے کئی جگہوں پر بدات منانے والے آج قومیں آ چکی ہیں ہر جگہ پر کچھ قوم ہے ہر جگہ پر کچھ ایک جھتا ہے ایک گروپ ہے جو بڑے جشن کے ساتھ کچھ نہ کچھ بڑاتیں بنا رہا ہے لَيَقُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ میری امت میں کچھ ایسی قومیں آئیں گی کچھ ایسے گروپ نکلیں گے کیا کریں گے وہ لوگ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِیرِ کہ وہ لوگ کیا کریں گے حِرَّ بدکاری کو حلال کریں گے ایسے بھی لوگ آئیں گے بدکاری حلال ہے اور وَالْحَرِیرِ اور وہ کیا کریں گے ریشن کو حلال کریں لَيَقُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحَرِیرَ وَالْحِرَّ وَالْحَرِیرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ اور تیسی غلطی اور ایک اُبھے کی ایسے بھی قوم آئیں گے جو شراب کو حلال کریں گے کہیں گے اس سے مراد وہ شراب نہیں اس سے مراد وہ شراب نہیں ہے شراب کا اتنا حصہ چل جائے گا شراب کی اتنی مقدار چل جائے گی کبھی کبھی چل جائے گی اتنا چلے گا اسلامِ نَوْدُ بِالْحَرِ حلال کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں حرام قرار دیا ہے آپ اس کو حلال کر رہے ہیں وَالْمَعَازِفِ اور موسیقی کے آلات جانے بجانے موسیقی کے جتنے طریقے آج دیکھے گئے ہیں اس خاصتوں سے اس لکتے پر آپ غور کریے یہ چار چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے ایک آخری چیز جو آپ نے فرمائی معازف موسیقی کے آلات استعمال کریں گے اب یہ عید میلاج النبی کے نام پر جو کچھ بھی جشن منایا جا رہا ہے دی جے ڈیجیٹل جوکیس آ رہے ہیں جس کو ڈیس ہو رہا ہے یہی وہ مولوی تھے جو کبھی ٹی وی حرام رکھنے کا خطوہ دیا کرتے تھے لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ استعمال سے پہلے استعمال سے پہلے بڑے بڑے آوادوں میں بڑے بڑے آوادوں میں ساؤنڈ اور سپیکرز لگا کر باقیدہ وہاں پر اس قیفیت میں آواز بجائے جا رہی ہے کہ موسیقی کے جتنے دیفنیشن دنیا میں بتایا جئے ہیں وہ سارے دیفنیشن فٹا رہے آرکسٹرہ بنایا جا رہا ہے یہاں تک کہ بچے ناچ رہے ہیں نمازوں کا قیم ہوتا ہے فرائض ادا کرنے کی کوئی فرصت نہیں ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو کہتے ہیں یہ صوفی خسم کا ایک نایاب خسم کا ڈینس ہے یہ کوئی ناچ گانا نہیں ہے یہ ایک رقص ہے رقص ایک رقص مصمن ایک مخصوص اسطلح نکالی ہے رقص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاطر اگر آدمی جھوم جائے محبت میں جھوم جائے تو محبت میں کوئی غنا نہیں ہے معوذ باللہ یہ تو قرآن محید کے خلاف ہے سورہ آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکتیس اور بکتیس قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کو چہنے کا دعویٰ کرتے ہو جب بھی کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پروف لانا پڑے گا جب بھی کوئی آدمی کلیم کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی پروف لانا پڑے گا کہ میں ہاں میں اس دعوے میں سچا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے گا اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہو تو پھر تم کو کیا کرنا پڑے گا پروف لانا پڑے گا کیا پروف ہے تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میری اتباع کرو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ عبادت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ کوئی کام کریں گے تو ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پوری ہوگی میں اللہ کی محبت میں ناچوں نہ میں اللہ کی محبت میں گاؤں نہ میں اللہ کی محبت میں غلط کام کروں گا اور کہوں گا کہ محبت میں سب چلے گا تو نہیں چلے گا محبت میں سب نہیں چلے گا یہ دنیا بھی اصول ہے لوگوں نے کیا بنایا دشمن اور محبت میں اصول نہیں چلتے تو لوگ لاکھر اس کو اسلام میں فٹ کرتے نہیں نہیں محبت میں بھی اصول چلتے وہ یہ ہے کہ محبت بھی کیسی ہونی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطلعہ طریقے کے مطابق ہوگی نفرت بھی کیسی ہونی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلعہ طریقے کے مطابق نفرت میں آگے بیوی تھے طلاق 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 بول دیئے ایک مجلس کی تین طلاق لوگ کہتے ہیں میں طلاق ہوگی نعوذ باللہ نہیں ہم کہیں گے نفرت میں بھی اصول چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھ لیا قرآن مجید میں کیا طریقہ سکھ لیا گیا حدیث میں کیا طریقہ سکھ لیا گیا محبت میں بھی اصول چلیں گے نفرت میں بھی اصول چلیں گے یہ تو ایک پہلی وجہ ہے کہ یہ اس ٹاپک کو جو میں نے لیا میلاد النبی میں نے عید کا اور استعمال نہیں کیا انوان میں میلاد النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش عربی دماغ میں اس کو کہتے ہیں میلاد کیا کرے اور کیا نہ کرے مختصر الفات میں یہ ہے کہ آپ اتبا کرے بھی آپ نہ کرے اگر اس کا جوہ کیا ہے بھئی میلاد النبی ہم کیا کرے اور کیا نہ کرے تو ہم کہیں گے آپ اتبا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے جو طریقہ نہیں بتلایا ہے دین کے نام پر ایسا کوئی کام نہ کرے یہی ہے اس کا جوہ دوسری وجہ اس عنوان کو لینے کی شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظرہ مجھے آدھا گیا شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا ہم تو عید ملاد النبی بناتے ہیں آپ نہیں مناتے آپ لو گستاخ ہیں آپ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت نہیں کرتے تو شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا بی بیٹ مناظرہ کا حق پہنچتا نا جب اتنی بڑی بڑی بات کرے بولے کہ تم گستاخ ہے آپ لو عید نہیں مناتے تو پھر ایک مناظرہ کا حق بنتا ہے تو شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے کہا چلے مناظرہ کرتے ہیں شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھو درمیان میں ٹاپک سے ہٹنا رہے اکثر کیا تھا ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں چلے پہلا سوال شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اچھا بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو تم میلاد جو منا رہے دے میلاد جو تم منا رہے ہو یہ خیر ہے کہ شر ہے یہ خیر ہے یا شر ہے تو اس آدمی نے کہا خیر بائے 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 تو شرطوں نہیں کہے گا اس نے کہا کہ یہ خیر ہے پھر شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اور ایک سوال کیا اچھا اگر یہ خیر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئے خیر معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا اور ایسے تم کو سے اڑواس آجے کہ تم کو خیر معلوم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر نہیں مانو بے حقیقی روایت ہے مصدد امام شافع امام شافع رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا شیخ علمان رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن لغیری کہا کہ شیخ علمان رحمت اللہ علیہ نے منابرے کے دوران وہ حدیث کوٹ کر دی کہا ماتارکتو ماتارکتو شیئن یقربکم من اللہ اللہ وقد بینت کوئی چیز میں نے ایسی چھوڑی ہی نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے ایسی کوئی چیز میں نے تم کو بتانے سے چھوڑی ہی دی میں نے نہیں چھوڑا تم کو نگر یہ کہ میں نے اللہ کے قریب پہنچانے والی ساری چیزیں بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی میں نے ہر چیز بتا دی لیکن آشکل کے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں ابھی ایج دے ملاد نبی نہیں بتائے تھے کھانے سے پہلے فاتحہ پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں بتائے تھے بسم اللہ بتائے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا سورہ فاتحہ پڑھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف بسم اللہ کہا تھا سورہ خجار سورہ نمبر 49 کے ایک یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی اے وہ لوگوں تو ایمان لائے ہو تم اندار اس کے رسول کے آگے مد برو تو اتنے آگے بڑھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے کہہ رہے ہیں بسم اللہ اور تم کہہ رہے ہیں پورے سورہ فاتحہ تو ان لوگ کہتے ہیں میرے اچھی چیز ہے اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز اچھی ہے تو پھر تارے جانے سے پہلے سورے تبت یا نابی اللہ ہمیں وہ تب پڑھ لیتے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں نکال کر پورے آیتیں بھر دیجئے آپ پورے سورے بھر دیجئے قوم روکے گاپ کو اگر آپ نے اس طریقے سے دین کو سمجھنا شروع کیا سارے حسن مسلم کی دعائیں نکال دیجئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیونکہ بندوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کو کیسے راضی ترائیں کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے کس چیز سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے یہ قوم بتائدہ محمد صلی اللہ یہ حق ہے یہ ان کی عظمت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قائمات میں آخری نبی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھنا اس چھننے پر تم کو اعتراض ہے گویا کہ گویا کہ تم راضی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے چل لیا تو کفار خورش کا قدہ ہو گیا وہ کہتے تھے کہ ایک انسان کو کیسے چل لیا ایک یتیم کو کیسے چل لیا نہیں نہیں ہم اپنے طریقے سے ہمارے بتوں کے درے ہیں کہ اللہ تک پہنچ جائیں گے کوئی اور راستہ ہے کہ اللہ تک پہنچ لے اللہ تعالیٰ کی وضا مندی کیا ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے کس چیز سے راضی نہیں ہوتا یہ جاننے کا تحریک ہے یہ جاننے کا راستہ ہے وحی اور یہ وحی آخری جو اتری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ آدمی آ کر کہتا ہے کہ یہ بھی دین ہے یہ بھی ایک راستہ ہے جس سے آپ قریب ہو سکتے ہیں تو شیخ علمان رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی پہنچ پوچھا خیر تھا یا شرد تھا اس نے کہا کہ نہیں خیر تھا جب خیر تھا تو اللہ کے دنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے تو وہ آدمی پریشان ہوا اس نے کہا اس نے کہا دیکھو اور بھی تو علوم آئے ہیں دیکھو بعد میں جو ہے کائنات کے بارے میں بگ بینک تھیوری کے بارے میں آئے ہیں شیخ علمان رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تم ٹاپک سے مت ہٹو ٹاپک پہ پہنے رہو شرد تھا یا خیر تھا خیر تھا اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام نے یہ خیر اپنایا نہیں اپنایا نہیں اپنایا تم اگر کہہ رہے ہو تو گیا کہ تم یہ کہنا چاہ رہے کہ ان سے اڈوانس تم خیر میں آگے بڑھنا چاہ رہے کوئی نہیں سکتا تو ایک مناظرہ یاد آگیا مجھے آج کل کے حالات دیکھ کر اور ایک صحیح بخاری کی حدیث یاد آنی جس سے میں اپنے خدبے کی شروعات کرنا چاہتا تھا چلی اب آگے بڑھتے اب پھر ایک سوال ہوتا ہے بھائی پوری دنیا میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں ہلگ میں ایسا ہو رہا ہے سیریا میں ایسا ہو رہا ہے اور آپ اپنے مسجدوں کے اندر سے بیداتوں کے خلاف بولتے ہیں شرک کے خلاف بولتے ہیں لیکن ان ناسوموں کے بارے میں ان مسلموں کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہتے تو اس کا جواب میرے بھائی یہ ہے یہ بیداتوں یہ شرک کی وجہ سے امت کی حالت ہوئی ایک صحابہ آیا یورپ سے مجھ سے ملنے کے لئے تو انہوں نے کہا عرشد بھائی میں وہ عربی زبان انگلی زبان جانتے ہیں میری گفتگو بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ میں شمال کا دورہ کیا ہندوستان کے مشرق مغرب یہاں تک کہ جنوب میں آ گیا دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد مجددوں سے زیادہ قبروں کو آباد کر رہی مسلمانوں کی بڑی تعداد ایک عجیب اسلام کو فالو کر رہی ہے ہمارے رب میں جانتے تک نہیں نہ ہم نے قرآن مجید میں کبھی ایسا دین دیکھا نہ ہم نے کبھی حدیث میں ایسا کبھی دین دیکھا ہے نہ ہم نے سلف کے بعد کبھی ایسا دین دیکھا ہے ایک عجیب خسم کا دین فالو کر رہے ہیں یہاں کے ہندوستانی لوگ یہ آخر کیا ہیں یہ سب چیزیں یہ لائٹن کیا ہے قبروں کے اوپر یہ قبروں کو سجانا یہ قبروں کو پختہ کر دینا یہ عجیب جو خسم کی بیداتیں میں جب سے آیا ہوں پریشان آخری کورسہ دین ہے اسلام کے نام پر چل رہا ہے اس کے بعد وہ صاحب نے مجھ سے ایک جملہ کہا بہت بڑے عالم کے وہ داماد ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں سنا کرتا تھا میرے سسرے صاحب جب بیانات کرتے ہیں کہ امت پر مسئیبتیں آئیں گے امت زلت خاری میں مقتلعہ ہو جائے گی جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نئے دین کو فالو کریں گے مجھے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد یورپ کا دورہ کرنے کے بعد دنیا بھر کا دورہ کرنے کے بعد یہ سمجھنے آگئی بات کیا آج دنیا میں مسئیبتیں مسلمانوں پر کیوں آ رہی ہیں کیونکہ وہ اسلام کے نام پر غیر اسلام پھیلا رہے ہیں سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیادی مکال لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا ایسی غلطی بن اسرائیل نے بھی کی تھی اس سے پہلے ایسی غلطی بن اسرائیل نے بھی کی تھی کہ ان کو جو موسیٰ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو دین دیا تھا اس دین کو انہوں نے بدل کر اس بدلے ہوئے دین پر چل رہے تھے یہ غلطی تو بن اسرائیل نے بھی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا دوری بات آنے ہیمو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکرت کو تحریف کر دیا اور پھر وہی بن اسرائیل کو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہا کہ جب وہ لوگ اچھے ہو گئے جب وہ اچھے ہو گئے صحیح دین کو فالو کرنے لگے تو اللہ نے ان کو عزت دے دی اس سے کیا پتا چلا آج مسلمانوں کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں جو حالات گزر رہے ہیں آپ جا کر کچھ کرنے ہی سکتے لیکن آگے ایسے حالات نہیں ہونے کے لئے کیا کر رہے ہیں جو حالات ہو گئے ہو گئے آگ لگی مسلمان بچے مر گئے تکلیفیں ہو گئی مسلمان کڑ گئے اب آپ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سوالیں کیسا ہوا کیوں آپ کے ساتھ آپ جب بھی مسئلہ آتا ہے تب اٹھ کر کہتے ہیں کیسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک لانٹم پلاننگ کے لئے کہ دس سال کے اندر میں پوری امت کے اندر سے شد نکالنے کی کوئش کروں گا تاکہ ایسے حالات نہ آئیں میں پوری امت میں سے بداتے نکالنے کی کوئش کروں گا تاکہ ایسے حالات نہ آئیں میں پوری امت جو گناہوں میں اقتلا ہے اور بداتوں میں اقتلا ہے خسم خسم کی مخالفت اور اقتلا ہے میں ایک دس سال کا پلان بناتا ہوں میں بیس سال کا پلان بناتا ہوں میرے بس میں جو ہوتا ہے میری کیفیسٹی میں جو ہوتا ہے میرے ایریا میں کم سے کم میں کوشش کروں گا میرے خاندان میں میرے محلے میں کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ کہ میں اس کو صاف کروں تو اللہ کو بہتا ہم دوبارہ عدد دیں گے انشاءاللہ ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ نے محنت کی ٹھیک ہے اب کوئی آدمی تو چاہے گا میں محنت کروں گا اس ایریا میں تو پورے 1.7 بلین مسلمان کون سو دارے گا یہ تو سمجھ میں لیا راپلان ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ نے سیریا میں محنت کی تھی وہ زمانے میں ان کی محنت کی کسی نے خدر نہیں کی تب 728 میں انتخاب ہو گیا آٹھویں صدی گئی نووی صدی گئی دسویں صدی گئی گیارویں صدی آئی اس کے درمیان میں محمد بن عبدالوحہ رحمت اللہ نے پیدا ہوئے چار سو سال کے بعد ان کو ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ملیں چار سو سال کے بعد آدمی مر گیا لیکن نظریہ نہیں مرتا آدمی مر گیا لیکن اس کی محنتیں نہیں مرتی آدمی کا انتخاب ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں میں طاقت رکھی چار سو سال کے بعد محمد بن عبدالوحہ رحمت اللہ علیہ آتے ہیں کیا پیاری پیاری باتیں اس کو ہم سعودی عرب میں نافذ کریں ملک سعود محمد بن سعود کے پاس جا کر کہتے ہیں یہ تعلیمات کو ہم اپنے زمین پر نافذ کرتے ہیں سیریا میں نافذ نہیں ہوئی ایک ہزار کلومیٹر دور پر نافذ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار کلومیٹر دور اوپر اس کا اخر رکھ دیا چار سو سال کے بعد اللہ نے اخر رکھ دیا مائیس ہونے کے ضرور اللہ کب آپ کے کام میں برکت دے دے کوئی نہیں کہہ سکتا کب اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی محنت میں طاقت دے دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیا کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ زمانے میں دمات اہلی حدیث کے چند مسجدیں تھی لیکن آج دیکھئے مسجدیں ہی مسجدیں اللہ نے برکت دی کے نہیں دی اگر آپ حق پر ثابت ختم رہیں گے اگر آپ توحید پر قائم رہیں گے اگر آپ بیداتوں کے خلاف رہیں گے شرط کے خلاف اگر آپ رہیں گے اللہ ضرور برکت دے گا توحید کا تعلق اس سے اللہ سے اس سے جو جڑے گا وہ بھی عالی ہو جائے گا شرط کا تعلق ابنیس سے جو اس سے جڑے گا وہ بھی پس ہو جائے گا کیا کہتے ہیں الرجین دھتکارہ ہوا یہ جب ہم پوائنٹس پر اگر کرتے ہیں تو آسکر کے حالات کو سامنے رکھ کر لو کہتے ہیں بھئے یہ اہم طاپک چھوڑ کر یہ اہم طاپک ہے بھئے فلا کی عزت جا رہی ہے فلا مر وہ چھوڑ کر ہم بیدات اور شرط پر کیوں بولے عقیدہ اہم ہے اگر ایک آدمی مر بھی جائے اگر کسی کو جلا بھی دیا جائے لیکن اگر وہ توحید پر ہے الحمدللہ انشاءاللہ جنت کے سکون میں رہ گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں انہیں بھئے شرط چھوڑ دو بیدات چھوڑ دو ٹھیک ہے اگر چھوڑ دی اب اگر مر گیا اب آپ بچانا چاہے پھر بھی مر گیا کس پر مرا لو شرط پر مرا بیدات پر مرا تو کم سے کم وہ کام کریے جو ہمارے بس میں ہے دودہ پوزیبول وہ یہ کہ لوگوں کی اصلاح کر یہ سب باتیں سمجھنے کے لئے ایک طرف لوگ یا تو جذباتی ہو جاتے ہیں اور شرط اور بیدات کے ٹاپس کو ماموری سمجھنے لگتے ہیں یا پھر دوسری طرف بیداتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں ایسا کب ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو صحیح نہ سمجھیں اسلام کو جب صحیح نہیں سمجھتے ہیں تب ایسا ہو دس پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں جس کی روشنی میں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ پھر یہ بیدات کرنے سے ہمیشہ کے لئے دور ہو گئے گی انشاءاللہ پہلی چیز ایمان تصدیق اور بحضبت رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مدید ارشاق فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی والکتاب اللذی نزل على رسولی والکتاب اللذی آزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولی والیوم الآخر اس آیت کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ جو رسول کا امکار کر دیتا ہے ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو آج بھی پڑھ جائے گی جب ہم سے پوچھتے ہیں یہ ساری بیداتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دمانے میں تھی تو لوگ کہتے ہیں نہیں تھی کہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں دین سمجھ کر رہے ہیں سواب کی حضیت سے کر رہے ہیں تو گویا ہے کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں اس آیت پر غور کریا سکین نقطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطاعت اور اتباع رسول اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاق فرمایا اطاعت کا معنی ہے حکم دینے کے بعد ماننا اطباع کا معنی ہے حکم نہ بھی دے سر دیکھ کر مانتے چلے جانا یعنی کہ اطاعت سے بھی آگے مقام ہے اطباع کا اطاعت میں کہاتا ہے حکم دینے کے بعد تو خیر ماننا ہی ماننا ہے آپ کو کوئی آپشن نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے تو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے اطباع اس سے بھی عالی درجہ کا ہے چاہے حکم دے یا نہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قیدہ کرتے چلے جانا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے سوالی پر جاتے جاتے انہوں نے ایسے کیا لوگوں نے کہا یہ کہا کہ آپ کوئی مکھی ہے کیا تو کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھی نے ستایا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا میں چاہتا تھا کہ جگہ سے نہ گذروں جب تک کہ حبیق کی وہ عدا کرتے ہیں یہ اقتباق اللہ بہتا ہے آگے گزریں شیخ علمانہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو آثنٹی مطلع ہے آگے گزریں انہوں مرضی اللہ تعالیٰ نے سوائی روکتے ہیں اترتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ تحارت سے فارغ ہو رہے ہیں جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ گئے اور آگے کوئی تحارت سے فارغ ہونے کا کوئی مسئلہ تو نظر نہیں آ رہا ہے آپ سے گئے اور آگے تو کہا کہ دیکھو مجھے کوئی تحارت کی فیل وقت نہ حاجت تھی نہ ضرورت تھی میں اس لئے اترا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گدر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر حاجت پیش آئی تھی تو میں کہا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس راستے پر نکلا ہو تو ہر وہ عدا کر کے نکلو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا کی تھی یہ اوچھا مقام ہے جو کیے وہ کر لینا لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں جو کیے وہ نہیں کرنا ہے جو نہیں کیے وہ کرنا ہے یہ اُلٹا ہو گیا پرا یہ مسئلہ ہے تو بلیسرائیل سورہ بکرہ اچھا پڑنا پڑے گا بیٹھو اُڑ گئے اُڑ جاؤ بیٹھ گئے زدی بچہ ایک زدی قوم اور زدی قوم کا زدی قوم کا رتیجہ کیا ہوتا ہے دلیل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زدی لوگ خار کر دیتے ہیں اور دنیا میں وہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ویسے لوگ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ ان کو تکلیف دیتے ہیں یہ تکلیف سے آپ نکل نہیں سکتے لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ایک باپ نے کہا پیچر سے کہ دیکھو میرا بچہ میرا بچہ جب بھی اگر شراغ کرے گا آپ پنشمنٹ دے دینا جیسے ہی پیچر نے پنشمنٹ دیا اور بچے نے شراغ کرنے کے بعد جیسے ہی پیچر نے پنشمنٹ دیا تو غصے میں آ کر یہ بچہ کہا میرا اببہ تو بڑا مشہور ہے نا تو پیچر کو اس نے مار دیا تو بعد میں اببہ کچھتے ہیں تم نے پیچر کو کیوں مارا تو کہا کہ انہوں نے مجھے مارا تھا اس لئے سے میں نے مارا تو اببہ کہیں گے بھر تم اگر ڈسپلین فالو کر لیں گے تو پیچر نہیں مارے گا اصول یہ ہے اصل میں تم ڈسپلین توڑ ہو گے پیچر کو مارو گے نہیں اصل طریقہ تو یہ ہے کہ تم ڈسپلین اگر نہیں توڑ ہو گے تو اے ٹیچر تم کو نہیں مارے گے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاق فرمایا صحیح احادیث میں جو ہم کو ملتا ہے اس کا خلاصہ اگر آپ بھر کر کے دیکھیں گے جب بھی تم شریعت کی مخالفت کرو گے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے تمہیں مارت کلائیں گے اب تم کیا کہتے ہیں جہاد کے نام پہ ان سے لڑنے نکل جاتے ہیں اے بھئی تم جہاد کا مسیوس کر رہے تم جہاد کے ورد کا مسیوس کر رہے تم غلط بات بور رہے یہاں پر تم اگر دسپلین میں ہو جاتے بیدات نہیں کرتے شرط نہیں کرتے تو انگر ان سے مار نہیں کھلاکا تھا تم کہیں گے نہیں ہم بیدات بھی کریں گے شرط بھی کریں گے اور جہاد کے نام پر جا کے ان سے بھی لڑیں گے یہ تو تم الٹا فلسفہ کر دے رہے یہ تو قرآن اور صحیح حدیث کو تم نے سمجھا ہی نہیں تیسرا ہے امانتِ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو سمجھنا ہے امانتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتدار سمجھنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی نے بدعت کی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شاتی بھی رحمت اللہ علیہ نے اعتصام میں رشاد فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو کوئی بیدت نکالے اور اس کو اچھا سمجھنے لگے گویا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ایک آدمی بیدت نکالتا کہتا ہے اچھی بیدت ہے اچھا کام ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تحمد آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر پہنچانے میں خیانت کی نعوذ باللہ کبھی کی اور یہ شخصا کیا پورا کر رہا ہے نعوذ باللہ گویا کہ انہوں نے مکمل نے بنا گویا کہ انہوں نے برا بتایا تھا نعوذ باللہ اس کے بعد انہوں نے قائد پڑھی اور اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس کو ذہن میں بٹھانے میں تو بیدت سے نفر بٹھ جائی کہا جو اس دن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دمانے میں جو دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا دین ہونا ہے تو وہیں پر ہل کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ارشاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک خدار سانسو اٹھارا من احدت فی امرنا ہمارے ان دینی معاملات میں اگر کوئی نئی چیز نکالے گا من احدت فی امرنا ہادا بالے سامنہو کو ہوا رددل لوگ کہتے ہیں قرآن مجید آجا اٹھے کی شکل میں چھپ رہا ہے نا یہ بھی تو بیدت ہے قرآن مجید اٹھے کی شکل میں پرنٹ ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں پرنٹنگ پرستہ کیا پرنٹنگ مشین تھی کیا جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ جو ہو سکتا ہے بھائیدرا گور پر آپ قرآن مجید کے اٹھوں میں تبدیلی ہوئی قرآن مجید کے اندر کا جو مضمون ہے اس میں تبدیلی ہوئی کیا اس میں تبدیلی نہیں قرآن مجید کے اندر جو کنٹنگ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ کنٹنگ کو پہنچانے میں تبدیلی ہو رہی جیسے کبھی سیڈی میں پہنچا جیا بکی شکل میں پہنچا جیا خاری نے اپنی زبان کے جرے سے پڑھ کے پہنچا جیا لیکن پہنچا کیا رہا ہے قرآن قرآن میں تو تبدیلی نہیں ہو رہی جو قرآن پہنچا جا رہا ہے کے پہنچانے کے جو طریقے ہیں اس میں تبدیل ہو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تبدیلی میں فرق کی دیا آج میں آدمی اسلام کے اندر تبدیلی کر کے کر رہا ہے کہ نئی اید آئی اس کو کہتے ہیں نئی تھی اس کو کہتے ہیں بدعا امانت رسول تیسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت ہے عصمت رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے لو کہتے ہیں امام نے کہا مطلب یہ نکلا کہ آپ حدیث کو نہیں مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے لیکن آپ امام کی بات کو پکڑ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا نکلا سمجھ رہے ہیں کہ امام معصوم علی الخطہ ہے ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی یہ عقیدہ غلط ہے یہ عقیدہ کس کے بارے میں ہونا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سورہ مزمل سورہ جن کے آخری آیتوں میں کیا بتایا ہے عالم الغیب فلا يظہروا على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے غیب کے باتیں کسی کو نہیں بتا ہاں اللہ تعالی نے جب ارادہ کیا تو جتنا چاہا اللہ تعالی اپنے رسول کو وہی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں ہر چیز نہیں بتاتے ہیں جتنا اللہ تعالی نے چاہا اللہ تعالی چاہا بتا دیتے ہیں اور جب بھی بتا دیتے ہیں تو آگے پیچھے حفاظت کے لئے اللہ تعالی انتظام بھی تر دیتے ہیں کیا یہ انتظام اماموں کے لئے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو اس ویسے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ معصوم غلطیوں سے محفوظ رہنے والے کونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ لے جا کر اماموں میں فکر نہیں کرنا تھی بعد میں کہتے بھئی یہ نماز کا جو طریقہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ طریقہ قرآن اور حدیث سے تکرارا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں میرے امام صاحب نے کہہ دیا ہے اب میں اس کو انہیں بدلوں گا تو کہتے ہیں استحاد کا دروازہ بند ہو گیا کیا ہو گیا استحاد کا دروازہ بند ہو گیا اب اماموں سے بڑھ کے کام بڑا عالم آئے تھا کہ اماموں کو اماموں کو کرشن کرے گا نہیں نہیں استحاد کا دروازہ بند ہو گیا آپ نہیں کوئی نماز نہیں جو نماز چلتے آرے ہیں وہ ہی پڑھیں گے پھورا گناہ امام پر استحاد کا دروازہ بند ہو گیا مسئلے مسائل میں کہہ رہے ہیں بیداتوں میں استحاد کا دروازہ کھل گیا شرک میں استعادتہ دوازہ کھل گیا آپ کو شرکی دعوت کس نے دے دی یہ بیداد کی دعوت کس نے دے دی مسئلے مسائل میں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ کوئی اتنا بڑا علم نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز نہ سکے عقیدہ کے اندل نئی نئی چیز لانے والا ہے اتنا بڑا کو سالی ماں گیا پھر یہ پوری الٹی لادی ہے یہ لوگوں کے اپنی سوچ ہے جو لاجک ہوتی ہے ہمیشہ کمزور ہوتی ہے جو اللہ کے طرف سے دیل و ترتابرہ مضبوط ہوتا ہے عصبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمانتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقِ ایمان و تصدیقِ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتعاق و اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاچھوہ نکتہ ہے خاتمیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیتون صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول عنی والا نہیں ہے رسول چھٹوہ نکہ ہے رسالتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوسٹ میں نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن مجید دے کر چلے گے ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے نعوذ باللہ اس کا مطلب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پوسٹ میں سمجھ رہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ پوسٹ میں نے جاؤ جا کر قرآن مجید دے دو تاکہ لوگ قرآن مجید اپنے حساب سے سمجھ جائے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کا لقب دیا ہوواللذی باتا فی الامیگین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یعلم معلم معلم کیا کہتا ہے اگر اتنا فارملہ لکھ کر چلا جائے تو کیا لوگوں کو سمجھنا آتا بچوں کو تیچر کیا کرتا ہے جب تک کہ سمجھ میں نہ آئے پورا فارملہ سمجھاتا ہے اس کو کہتے ہیں معلم پوسٹ میں کیا کرتا ہے حد دے جیا چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے اللہ تعالیٰ کہہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن ہوتا رہا تاکہ آپ اس کو سمجھا دے 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 نہیں کہہ رہے سمجھا دے اس کا مطلب ہے نکلا کہ وہ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مجید کافی ہے دراصل انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں اور ساتھا نکتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ماننا کاملیتِ رسول کہتے ہیں عقیدے میں اچھے ہیں عبادت میں اچھے ہیں لیکن شادی جان میں جہد لے رہے ہیں اخلاق میں گالی بکر ہے پھر کہہے ہیں ہمارا عقیدہ اچھا ہے ہماری بات اچھے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل لینا ہے ادھورہ لینا ہے آدھا سارہ لینا ہے اُدھو خنو فی السلمی کافہ اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤں اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤں یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات اور آتوا نکتا ہے اُس وَحْسَنَہ وَرَحْمَتِ رِسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹوس بنائے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی جا رہے ہیں زہری لی کتابیں اور غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں ان کو بتایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لَيْسَ الْمُؤْمِنْ أَلَّذِي يَشْبَقْ وَجَارُهُ جَائِعُنْ إِلَىٰ جَمْرِهِ السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 149 وہ مومن نہیں ہے جو خود پیڑ بھر کر کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پروسی بھوکا سو جاتا ہے پروسی میں مسلم بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ یہ ایک حدیث کافی ہے سمجھانے کے لیے تمہارے پروسی میں اگر کوئی غیر مسلم یا مسلمان بھوکا سوcionتا ہے تو اس کی دممے لیتا ہے تم پر بھی آسکتی خیامت میں تم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ بھوکے کو تم نے کیون نہیں کھلایا تمہارے پروسیوں کی خبر تم نے کیون نہیں لی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ وہ دہشت دردی پھیلانے آئے ہیں نعوذ باللہ اصل میں تعروف نہیں نوہ نکتہ ہے بدعت خلاف و رسول اگر کوئی اپنی بدعت کرتا ہے گویا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے کی سڑھی کی لمبی سڑھی کی اس نے قہلا زینہ چھڑ لیا نعوذ باللہ کل بدعت اندولالا و کل دلالت فی النار اور آخری نکتہ ہے شرک انکار رسول و انکار ایمان باللہ اگر کوئی اپنی شرک میں پھر جاتا ہے تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کا انکار کر رہا ہے یہ دس پوائنٹ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ اگر یہ دس پوائنٹ رہیں گے ایسے نبی کو چھوڑ کر نیا نیا دین نکالنے والوں کے پیچھے آپ کی کوئی بھی نہیں چلے گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام کا معنی اور مطلب سمجھنے کی توفیہ عطا فرمائے اسلام کے نام سے غیر اسلام پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے آمین محکر دعوانہ نکھل دے آمین محکر دعوانہ نکھل کریں